اوزباللہ اللہ شیطان و عجیم بسکلہ اکوان روائیم دیکھیں آپ کو سنتے کانوں کو دن کی جائرائیوں سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیر جیچے ہوں کہ آپ کو بہی مزر اقبال آپ کے پیشے خدمت ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو چکا ہے اچھا آج ہو سکتا ہے کہ میری آواز تھوڑی سی کم آپ لوگوں کو سنائی دے رہی ہو کیونکہ آج میں نے میک نہیں لگایا اور بغیر میک کے جوانا ویڈیو بنا رہا ہوں اچھا سب سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ایک تیتر میں نے ہی در رکھا ہوا اپنے آگے ایک وہ بڑا تیتر بیٹھا ہوگا ہے تھوڑا سا ڈار باز ہے لیکن یہ ہے کہ وہ سامنے بیٹھا ہوگا ہے اس کے بعد ایک وہ تیتر بڑا ہے وہ نوک بازی کر رہا ہے ایک وہ تیتر بڑا آگے وہ دیکھیں اب یہ چار تیتر بڑے جو ہیں میں چھات کے اوپر لے کے بیٹھا ہوں بلکل جوانا کراکے دار گرمی ہے بڑی زبردست گرمی ہے تو گرمی کے اندر بیٹھا ہوں صرف کیا کہ پہلے جوانا ہم تیتروں کو ٹائم نہیں دے رہے تھے جو بڑے تیتر تھے نا بس اندر کمرے میں پڑے رہتے تھے ابھی تھوڑا سا بائے نکالتا ہوں کبھی چھات کے اوپر لے کے آیا یا کبھی ایک ایک تیتر کو باہر گمہ پیرا کے تھوڑا دیکھ لے آیا تو کیا ہوتا ہے کہ اتنے میں تیتر جوانا پش ہو جاتا ہے طبیعت فریش ہو جاتی ہے تیتر جوانا اپنی گلائی سٹارٹ رکھتا ہے اپنی گلائی کے اندر دن بدین اضافہ کرتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اچھا مین جو آج ہمارا ٹوپک ہے نا وہ بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں میرا جو کام ہے نا میرا جو کام ہے صرف تیتر سیل کرنے کا ہے میں صرف تیتر سیل کرتا ہوں بچے پٹھے انڈے کالے تیتر کے توٹل یعنی کہ سندھی کالے تیتر کے اندر کا انڈے سے لے کے بڑے تیتر تک میں سیل کرتا ہوں اچھا میرے پاس اچھے سے اچھا تیتر بھی آتا ہے مہنگے سے مہنگا تیتر بھی آتا ہے نورمل تیتر بھی آتا ہے بگڑا ہوا تیتر بھی آتا ہے خراب تیتر بھی آتا ہے ہار طرح کی چیز جو ہے نا یعنی کہ تیتر کے اندر ہار طرح کا تیتر میرے پاس آتا ہے اچھا میں ہمیشہ کیا لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ یار میرے پاس اچھا تیتر آتا ہے میں نے وہ بھی سیل کرنا ہے کیونکہ میرا کاروبار ہے میرے پاس اگر نارمل تیتر آتا ہے میں نے وہ بھی سیل کرنا ہے اچھا آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ یار جو اچھا تیتر ہوتا ہے وہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یار یہ والا اچھا تیتر ہے یہ والا اچھا تیتر ہے اس کو کوئی لیتا ہے تو سنبھال کے رکھیں اچھا تکتر لینا یہ بڑی بات نہیں ہوتی ہر بندہ لے سکتا ہے لیکن اچھے تکتر کو سنبھال لینا اچھے تکتر کو سنبھال اس کی پروش کر کے اس کو اپنے پاس جیسا آیا تھا بیسے ہی بنا کر رکھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ٹھیک ہے اور ابھی تھوڑی چھوڑی چھوڑی ڈسکس نے کرنی تھی لیکن اظہار نے اپنے لائے گئی ہیں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بسانتا ہی ہوگی اگر بسانتا ہی یہ ویڈیو کو لائی کریں سبسکرائب کریں اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے اسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ